پاکستان اور بھارت پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کا سوال ہے یہ صرف دو ملکوں کے تعلقات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ ساؤتھ ایشیا کے مستقبل کا اور پیسفل مستقبل کا سوال ہے اور جنوبی ایشیا میں ساری دنیا کے جو مفادات ہیں ان کے تحافظ کا سوال ہے اور کشمیر ایک نیوکلئر رنگ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے اس کو ریزالف کیے بغیر پاکستان ہندوستان کے تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے تو اس لیے یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح اس چین میں زنگیر کی کڑیوں کے طرح جڑی ہوئی ہیں کہ اللہ کی نہیں کہہ جا سکتا اس لیے پاکستان ہندوستان کے تعلقات میں بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ مسئلہ کشمیر کا پرامن مذاکراتی حل لگلے اور اس کے لیے اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ بہتری روڑ بیٹ ہیں اب یہ جو آپ نے کہا کہ ہندوستان نہیں مانتا تو یہ دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آمن عالم کو ہندوستان کی ثوابتیت پر چھوڑنا ہے اور ہندوستان کی بھی نہیں یعنی اس وقت جو حکومت پر ہندوستان میں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہندوستان کے جذبات اور احساسات کی ترجمان نہیں ہے اس وقت ہندوستان کے اندر سے اٹھے والی آواز ہیں اگر آپ کانگریس کے بیانات دیکھیں اگر آپ جو بڑی معروف آرٹیکل رائٹرز ہیں اور ساتھی ہیں اور دانشور ہیں اور اکیڈمیا کے لوگ ہیں چانسلز ہیں اور ریٹائی جنرل ہیں اور ائر فورس کے لوگ ہیں ان کی بات سنیں محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ کی بات سنیں یشوت سنا کی بات سنیں جسس مارگرنڈی کارڈجو کی بات سنیں تو بڑے بڑے ٹاپ پرس برہمن ہیں ہندو ہیں چوٹی کے لوگ ہیں یہ خاص سوچ ہے جس نے ہندوستان پر اس وقت قبضہ کیا ہوا ہے کسی بھی وجہ سے جمہوریت نہیں صحیح لیکن یہ سارے ہندوستان کے اندر اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو کچھ ہو کر رہے وہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر نیو یارک ٹائمز ہیں ہندوستان کی ہر درمی کے بعد جو چار روز تہلے لکھا ہے وہ آپ کی نظر سے گودھرا ہوگا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سکسٹی فائی پرسنٹ ان کا جو اصلہ ہے وہ اب سلیٹ ہو چکا ہے استعمال کے قابل نہیں ہے اور اپنے چوتھائی بجٹ والے پاکستان کے ساتھ کیا ہوا پاکستان کے ساتھ کیا ہوا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے جو آخری وقت تک کوششیں کی ہیں مذاکرات کی ان کو جاری رکھنا چاہیے کشمیری بھی جمہور کشمیر کے لوگ بھی مقبوضہ جمہور کشمیر کی تحریک اعزادی کی قیادت بھی تحریک مزامت کی قیادت اور ہوئیتگار ساتھ وہ بھی مذاکرات کی بات کرتی ہے اور دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک طرف ساری دنیا آمن کی بات کرتی ہے اور ایک طرف تنہا ہندوستان میں ایک مخصوص طبقہ وہ انتحاب صندیقی نظر کرنا چاہتا سارے خیتے کو تو یہ نہیں ہونے والی بات اس کو آگے جل کے ٹھیک ہونا ہے یہ ماز انتخابات جو اپریل میں ہو رہے ہیں جو پانچے ریاستوں میں بی جی بی کو شکست ہوئی ہے اس کی بوخلات ہے اور میرے یقین ہے کہ ہندوستان کے اندر صاحب رائے لوگ بھی ہیں وہ اس بات کو سمجھیں گے اور آلوی برادری بھی جو ہے وہ اس میں نکل آرکت کر رہی ہے کبھی ممالک کے ڈپلومیٹ چل رہے ہیں آ رہے جا رہے تو میرا یقین ہے کہ بہتری کی صورت پہلا ہوگی سردہ صاحب آپ نے آپ نے بالکل درست فرمایا لیکن جس طرح سے آپ نے یہ بھی کہا کہ آمن عالم تباہ ہو رہا ہے ہندوستان کی ہٹ درمی کی وجہ سے تو اقوام متحدہ اور باقی دنیا مل کر یا اگر پاکستان ان کے ساتھ لابنگ کرے تو اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ ان پر پابندیاں لگا دی جائیں اس سے وہ خود پریشئرائز ہو جائیں پھر پیچھے ہٹ جائیں دیکھئے پابندیاں لگانا ایک ایسا چلچلہ ہے کہ وہ عالمی برادری بعض معاملات میں مغربی دنیا جو ہے وہ ہندوستان کو آج ہی میں درمکو اسیمبلی میں یہاں کہا ہے صدی اللہ صبح رہا رہا ہو رہا ہے میں نے کہا ہے کہ مغربی دنیا کو ہندوستان کو پاکستان اور چین اور دنیا کے تعلقات کی حوالے سے نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اسے وہاں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کی حوالے سے اور خطرات جو پیدا ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیے یہ جو عالمی برادری پابندیاں اگر نہ بھی لگائے لیکن اگر اپنا اصل صورت استعمال کرے اور کیا تھا امریکن نے کیا تھا ادرا گادی نے ادرا گادی کو پریزیدن ڈکسن نے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ حملہ نہیں کرنا امریکن نے بس انکار کر دیا لیکن پریزیدن نے خود رنگ کیا ادرا گادی کو اور کہا کہ اس سے آگے جو عملہ ہے وہاں پر آنے والا سنجھا جائے گا پر امریکن بھی پاکستان پر اس وقت خرابی ہونے والی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالمی برادری پابندی لگانے کے بغیر بھی لگانے بغیر بھی اپنا صفارتی اثر استعمال کر سکتی ہے اور ابھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے یہ نیو یارٹ ٹائنز کی ریپورٹ یونائیٹسی نیشن ہیومن رائیس کمیشن کی ریپورٹ یہ یورپین یونین میں ہیومن رائیس کمیشن کی جو ہیئرنگ ہے ہیومن رائیس کے حوالے سے اور ہاؤس آف کاملز نے جو ریپورٹ ہے اور ایم نیسٹی انٹرنیشن کا یہ کہنا کہ مقوضہ کشمیر میں موجود توام پارین جو یہ موجودہ کواہ جو ہے چار پانچ ان کے بارے میں کہا گیا یہ ان لاو فل لاز ہیں یہ ساری بات اور نیو یارٹ ٹائنز کا بہت ڈیٹیل میں یہ لیکھنا وہ پالیچی میں سے دنیا کا ایک بڑا مغوار ہے تو اسے چار از پر ہے تو یہ ساری باتیں آلی اپرادی ریالائز کر رہا ہے کر رہی ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بہت اچھی اریشیٹیو لیے ہیں فارم نیسٹر نے بہت اچھی بات کی ہے اور اس کے دوست ممالک اچھی بات کر رہے ہیں تو یہ سردہ صاحب آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح سے باتیں چل رہی ہیں کہ ابھی تک بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی ہے اور کئی عرصے تک جس طرح سے آج صدر پاکستان کا بھی ایک بیان سامنے آیا کہ حالت جنگ ہے تو اس کو کیسے ختم کیا سکتا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بھارت پاکستان سے کوئی بڑی جنگ چاہتا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ پاکستان ہندوستان کے درمیان ٹرینشن ختم نہیں ہوئی کسی بھی چھوٹے یا بڑے خطرے کے امکانات موجود ہو سکتے ہیں کیونکہ وہاں ان کو بلکل بھوت سوار ہے اس بات پر اس بات کا کہ جنہوں نے الیکشن کیسے جیتنے ہارنے کی بات کرنی ہے اور اس کے لئے ابھی آپ دوست آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ہماری نیوی نے واپس کی ہے تو اس کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آدمی برادری کو اپنے پریشن میں اضافہ کرنا ہے پرو ایکٹیو اپروچ لینی ہے اور ہندوستان کو دو ٹوک انداز میں بتانا ہے کوئی پائی کارٹ یا سیکنٹ کی روٹ نہیں انہیں بتانا ہے کہ یہ ڈی ایسکیلیشن کریں اور فوجہ پیچھے لے جائیں جو اسی ایسکیلیشن سے پہلی پوزیشن میں دیکھ اور کٹیگوری کے لئے کہیں ہندوستان کے اتر دیتی سپورٹ مل رہی ہے اس آدمی برادری کو ایسکیلیشن کیے بغیر ڈی ایسکیلیشن ہوتی ہوں مجھے دکھائی نہیں دیتی ہندوستان کے حالات کی بتا رہے ہیں کہ وہ خرابی کرنا چاہتے ہیں ہماری اپنے تک کوش ہے آخری وقت تک جو 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 ہمارے پی سیری شیڈیشن ہیں ان کو جا نہیں رہنا چاہیے